ہیلو فرینڈز کیا آل ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں آپ کا دوست لکارڈو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو لے کے اور ویڈیو ہماری کا جو ٹوپک ہے آج کا وہ یہ ہے ہماری سحصت کے لیے کیا سحصت کے لیے کیا سحصت کے لیے صحصت کے لیے صحصت کے لیے تو چلیں ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس انوان کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جتنے نئے بھی ہوگارز ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی نئی نوٹیفکیشنز ہیں جو میں اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ سبھی آپ تک پہنچ سکے بیسکلی دوستو ہوتا کیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایف ڈی اے کی طرف سے جو ہے اپرووڈ ہوتی ہیں کچھ جو فوڈ سپلیمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں یہ اپرووڈ ہوتی ہیں اور یہ جتنے بھی سپلیمنٹس مارکٹ میں آتے ہیں یا فارمیسیز میں آتے ہیں یا ہمارے اردگیرد کی دکانوں میں جو میسر ہیں ایزیلی وہ سبھی جو ہے وہ ایک پرمیٹ پہ بنے ہوتے ہیں ان کی ویریفکیشن کی ہوئی ہوتی ہے ایف ڈی اے اور فیڈرل گورنمنٹ والوں نے سبھی نے جو ہے ان سپلیمنٹس کو اپرووڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مفعید ہیں انسانی صحت کو بینفٹ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن ان سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال بھی جو ہے خطرناک ہے اور ایف ڈی اے نے ہی اپرووڈ کیا ہے کہ ان سپلیمنٹس کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اگریشن میں یعنی پریشانی میں ڈیپریشن میں چلے جاتا ہے اور چرچڑا پر انسانی جسم میں آ جاتا ہے انسان چرچڑا رہتا ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جیسے آرثرائٹس ہو جیسی بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہیں ان سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال کرنے سے ان سپلیمنٹس کو اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر یا ایمی بی ایس یا نیوٹریشنیسٹ کی تجویز کے مطابق ان سپلیمنٹس کو انسانی جسم پر استعمال کرنا چاہیے یا اپنے جسم پر استعمال کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اور کیا سپلیمنٹ اور کون سا سپلیمنٹ آپ کے جسم کو ضرورت ہے فرض کریں کہ آپ کے جسم میں ویٹامین ای کی کمی ہے اور آپ کیلشیم کا سپلیمنٹ لے کر آ جائیں تو کیلشیم کی جو کمی ہے وہ تو ہے ہی نہیں کیلشیم کی کمی کی بجائے کیلشیم کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی یعنی کیلشم ہمارے جسم میں زیادہ ہو جائے گا اور ویٹامین ای جو کہ کم ہے وہ تو کم ہی رہے گا اسی لیے ڈاکٹرز جب ویٹامین ای کی کمی ہو تو سپلیمنٹ بھی ویٹامین ای والا ہی دیتے ہیں یعنی سپلیمنٹ الیدہ الیدہ قسموں کے ہوتے ہیں ویٹامین ای کا ہوتا ہے یہ سب ہی چیزوں کے لیدہ لیدہ سپلیمنٹس مارکٹ میں پروائیڈ ہیں ہماری سپلیمنٹ کے لیے یہ سب ہی لیدہ لیدہ قسم کے سپلیمنٹ پروائیڈ ہیں سپلیمنٹ جب تک کہ آپ کو ڈاکٹر نہ کہے یا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائیب نہ کریں تو آپ جو ہے وہ سپلیمنٹس کبھی بھی یوز نہ کریں کیونکہ آپ ہمیشہ ڈیپینڈ رہیں ہیلتی ڈائیٹ پر ہیلتی فوڈ پر اور ہیلتی فروٹ پر جب آپ اپنی ڈائیٹ فوڈ اور ایکسرسائز ٹائم پر کریں گے تو وہ چاہے وہ ٹینیجر ہوتے پاس والے دکانوں پر یا مارگٹس میں یا فارمیسیز میں اسی لیے اویلیبل ہوتے ہیں اسی ٹوپک پر میں نے آرٹیکل لکھا ہے اور آرٹیکل میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور جو پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں تاکہ مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ سپلیمنٹس کیا ہیں اور ان کے استعمال کیا ہیں ان کے فائدے کیا ہیں یا ان کے نقصان کیا ہیں دوستو آپ نے سنا آگا ہے کہ بوڈی بیلڈرز اکثر سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں یا ویپ روٹین ایسے سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ کیوں زیادہ سپلیمنٹس لیتے ہیں یا وہ کیوں سپلیمنٹس کھاتے ہیں کیوں بوڈی بیلڈرز کی کیوں زیادہ سپلیمنٹس کھاتے ہیں جبکہ ویٹ لفٹر بھی ہیں فوٹبولر کرکٹر ایسے سب ہی کھلاڑی جو کھیلتے ہیں جو اتلیٹ ہیں وہ کیوں نہیں سپلیمنٹس لیتے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک بارڈی بیلڈر کو اپنا مسل ماسک رو کرنا ہوتا ہے اپنا مسل ماسک کیری اون کرنا ہوتا ہے اور ایک سٹیج آتی ہے ایک لیول آتا ہے کہ جب انسانی جسم قدرتی طور پر بڑھنا درک جاتا ہے یعنی فرض کریں ایک انسانی جسم ہے وہ نبے کلو یا سو کلو سے زیادہ نہیں جا سکتا یا اسی کلو سے زیادہ نہیں جا سکتا تو سپلیمنٹس کیا مدد کرتے ہیں کہ سپلیمنٹس انسانی جسم کو بڑھانے میں ایک بارڈی بیلڈر کی مدد کرتے ہیں اور انہیں یوز کرنے سے ایک بارڈی بیلڈر اچھے طریقے سے تیار ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہی ہے کہ ایک نیوٹریشنیسٹ ایک سپیشل ایم بی بی آس ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سپلیمنٹس یوز کریں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیب ثابت ہوئی ہے اور دیگر ویڈیوز کے لئے اگر کسی ویوور کو کوئی پرابلم ہو کسی ٹوپک پر بات کرنی ہو تو وہ کمنٹس میں بتا سکتا ہے اور خدا فیس پیس آؤٹ